اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَابُ فِرُّ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا محمدًا عبدهُ رَسُولُهُ اعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه نفسه بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا لَهَا حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا لَهَا الَّذِي تَسَاءُنَا بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا لَهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِهْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَزِيمًا أما بعد فَإِنَّا أَزْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَوَى اللَّهُ وَالْسَلَّمُ وَالشَّرَ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَةٍ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي النَّارِ وَقَالَ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ رَبِّ شرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي عَمْرِي وَحَلُ الْقْتَتَمْ لِسَانِي عَبْقَهُ قَوْلِ یقیناً سب تعریف اللہ وحدہ الاشریک کے لئے درود اور سلام آخری نبی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پر می بھائیوں اسلام نے جس طرح ہمیں صحیح ایمان سکھایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لانا ہے ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ساری عبادتیں خالص اللہ کے لئے کر دینی جس طرح اسلام نے ہمیں صحیح عبادت سکھائی کہ عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کی اللہ کی عبادت کرنی ہے پیارا نبی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے پر جس طرح اسلام نے ہمیں حلال اور حرام سکھایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا کہ پیدائش ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے انتقال ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا کہ نکاح کیسے کرنا ہے طلاق کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں آج کے خدبے میں ہم ایک موضوع لینے والے ہیں جو اسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور بہت افسوس کی بات کہ اس تعلق سے مسلمانوں میں بہت ساری غلط فیمیاں اور وہ ہے وراست کا موضوع ہم دیکھتے ہیں کہ وراست کے تعلق سے بہت سارے رسم و رواج ریت رواج چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے سسٹم چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں پورا کے پورا سسٹم سکھایا وراست کا کہ وراست کا کیا سسٹم میں اسلام ہے لیکن جس طرح عقیدے میں شرک ملتا ہے لوگوں میں کتنے سارے لوگ جب شرک کرتے ہیں جب دین کے اعتبار سے دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں جب حدیث کے اعتبار سے ضعیف و موضوع حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی تاجم کی بات تو نہیں ہے کہ وراست کے مسئلے میں بھی گھڑ وڑ ہوئی لیکن جہاں پر کئی سارے لوگ ہیں جو علم کا جذبہ جن میں آیا توحید سیکھا انہوں نے اعتبار سنت سیکھا لیکن باتیں وہاں رک جائیں رک نہیں جاتی ہیں ہمارے دین نے جو ہمیں زندگی بتانے کا طریقہ سکھایا وہ زندگی بتانے کا طریقہ ہمیں سیکھنا آج ہم وراست کے تعلق سے چند گلک فیمیاں دیکھنے والے میں بھائی ہوں ہوتا کیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کی وراست کا مسئلہ آتا ہے اور وہ وراست کیسے تقسیم ہو انسانوں میں الگ الگ سوسائٹیز میں الگ الگ سسٹم چلتے آئیں اسلام آنے سے پہلے عربوں میں جو رواج تھا آپ سوچو کہ کتنی بترین کتنا بترین قسم کا سسٹم تھا عورتیں بھی وراست میں تقسیم ہوتی تھی ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی بیویاں وراست میں تقسیم ہو جاتی تھی اللہ اکبر یہ سسٹم تھا تو آپ سوچو کہ جو عورتیں وراست میں تقسیم ہوتی تھی انہیں وراست کا کچھ حصہ ملتا ہوگا کیا انہیں وراست میں تو کچھ حصہ ملنے کا سوال ہی نہیں اٹھا ہے جب وہ خود ہی وراست میں تقسیم ہو جاتی تھی اسلام نے آ کر وہ ساری غلط سسٹم کو روکا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا سارے غلط سسٹم کو اور وہی ایمان کی بنیاد پر رک گیا الحمدللہ اس وقت کے مسلمان ختم کر دیا جڑ سے نکال دیا غلط سسٹم کو کہ یہاں تک آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو پورا پورا سسٹم جو ان کا تھا جہیلے کے زمانے میں وہ سسٹم پوری طرح سے ختم کر دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بہت تاجیب کی بات آپ کو بتا ہوں گا اٹھرہ سو پچاس کے قریب یوکے کے پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا عورتوں کا رائٹ ٹو پرپرٹی اٹھرہ سو پچاس کے قریب یعنی آج سے کتنے سال پہلے تقریبا ابھی چل رہا ہے دوہزار اٹھرہ اٹھرہ سو پچاس کے ہم بات کر رہے ہیں پہنے دو سو سال پہنے دو سو سال پہلے یوکے پہنے دو سو بھی نہیں اس سے کم ایک سو اٹھٹھ سال پہلے یوکے کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا کیا قانون پاس ہوا کہ عورتوں کے پاس حق ہونا چاہیے کہ پرپرٹی ان کے نام میں ہو پرپرٹی ان کے نام میں ہونے کا حق ہونا چاہیے پہلی بار پاس ہوا امریکہ کی بات کریں گے تو امریکہ کے اندر جتنے سٹیٹس ہیں امریکہ کو یونائیٹڈ سٹیٹس اور امریکہ جو کہتے ہیں تو یونائیٹڈ سٹیٹس کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر الگ الگ سٹیٹس ہیں ہر سٹیٹس کا اپنا قانون ہے اٹرہ سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس تک ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے مختلف سٹیٹس میں قانون پاس ہوا کہ عورتوں کے پاس حق ہونا چاہیے کہ پروپٹی ان کے نام میں ہو سکے انڈیا کی بات کریں گے تو انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 1954 میں ہندو میریج ایکٹ پاس ہوا اس کے اندر جا کے عورتوں کو حق ملا کہ ہاں ان کے نام میں پروپرٹی ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی بات کریں گے تو آج سے 1400 سال پہلے یہ کیا بات ہے ہم کر رہے ہیں کونے 200 سال 200 سال 50 سال 100 سال 1954 کتنا دور ہے 54 میں اب چلے ہیں 1218 45 سال نہیں ہوئے اور ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے قرآن کی آیت سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو والدانی والاقربون والدین اور قریب رشتدار چھوڑ جاتے ہیں اس میں مردوں کا لرجالی نصیبوں میں مطرق الوالدانی والاقربون مردوں کا ایک حصہ ہے مردوں کا ایک حصہ ہے اور عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے ممہ قلعہ و کتنا کم ہوئی ازادہ و پروپرٹی نصیبہ مفروضہ ایک فکس حصہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے عورتوں کو وراستت کا حق کب دیا 1400 سال پہلے اور جو آج کل کے پروگریسیف کنٹریز ہیں جن کی طرف لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ پورنے 200 سال کیا حصیت ہے 1400 سال کیا بات ہے کتنا بڑا فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے سسٹم بتایا کہ ہاں عورتوں کا بھی حق ہے لیکن میرے بھائیوں بات افسوس کی بات کہ آج بہت سے لوگوں کو یہ سسٹم ہی نہیں پتا ہے ہوتا کیا ہے کسی کا انتقال ہوا اب بیٹا زیادہ پاورفل ہے تو جیسے قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا پوری پوری وراثت تم کھا جاتے ہو تو پوری پوری وراثت کھا جانے کا معاملہ ابھی تب چل رہا ہے جو جاہلت کی زمانے میں چلتا تھا جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے آج بھی کیا ہوتا ہے بیٹا زیادہ پاورفل ایک ہے اس نے لے لیا بیٹیوں کو کہہ دیئے تمہیں تھوڑا چھوڑا حدیہ دے دیں گے کسی کسی بیٹی کو کہہ دیتے ہیں بہنوں کو اپنی کہہ دیتے ہیں تمہارے لئے دہش ہم نے دیا تھا وہی ہو گیا اب میرے بھائیوں اسلام نے کیا سسٹم بتایا ہے کچھ سسٹم ہے کہ نہیں ہے ایسا دادہ کی نہیں ایسا سسٹم ہے جنگل کا قانون جنگل کا قانون کیا ہے کہ بھئی پکڑ لیا جو زیادہ طاقت بار اس کی چیز کوئی آکے بولے گا نہیں کیا جنگل کا قانون اسلام نے سکھایا ہے اسلام نے کوئی سسٹم سکھایا میرے بھائیوں اسلام نے سب سے دنیا کا بہترین سسٹم بتایا ہے اور جو لوگ یہ سسٹم سمجھ لے ایک بار وہ ہر ایک چیز جو اسلام کی معلومات بڑھتی ہے نا تو اتنی محبت دین سے بڑھتی آتی ہے جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ایمان بھی بڑھتا آتا ہے اور یقینا یہ ایسا موضوع ہے نا میرے بھائی اس موضوع کے اندر اگر صحیح نہ سمجھو تو ظلم کر بیٹھتے ہیں لوگ اس موضوع پر لازم اور ضروری فرض ہے یا تو خود کو معلوم ہونا چاہی ہے یا تو کم سے کم کسی معلوم ہونے والے سے پوچھو جب یہ مسائل جب زندگی میں دو تین بار پیش آئیں گے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں کئی بار زندگی کے کئی سال نکل جاتا ہے پیش ہی نہیں آتا ہے اگر مسئلہ تو لوگ معلومات بھی نہیں حصل کرتے ہیں لیکن جب پیش آئے تو ضروری ہے کہ خود کو معلوم ہو خود کو نہیں معلوم ہے تو کم سے کم کسی اور سے معلومات حاصل کرو جن کے پاس علم ہے تاکہ ظلم نہ کرو ظلم کیونکہ ظلم کی کیا حیثیت ہے یاد اکھو میں یہ بھائیوں دنیا میں ظلم کر سکتے ہیں اللہ نے اکتیار دیا امہ شاکرین امہ کفورا شکر گزار بننا ہے شکر گزار بنو کافر بننا ہے تو کافر بنو ظلم انسان دنیا میں کر سکتا ہے لیکن اس کا بھکتان کرنا پڑے گا اور بھکتان جو ہوگا نا یاد اکھو میں یہ بھائیوں ایک انسان کو اپنی نیکی سے پیمنٹ کرنا پڑے گا نیکی سے اور نیکیاں نہیں پیمنٹ کرنے کے لیے قیامت کے دن تو سامنے والے کی کیے ہوئے گناہوں کو اپنے گندے پہ لینا پڑے گا اب مثال کے طور پر ایک شخص بہت محنت سے اس نے رمضان کی پورے روزے رکھے اخلاص کے ساتھ رکھے قبول ہو گئے روزے لیکن قبول ہونے کے بعد میں قیامت کے دن آ گیا کوئی کرزدار اس کا کہ میرا یہ ظلم اس نے کیا تھا مجھ پر یہ وراست کا حق تھا میرا اس نے دیا نہیں تھا قیامت کے دن تو سب کو معلوم پڑے گا میرا کیا کیا حق ہے دنیا میں جو بھوکو بنا سکتے ہیں دنیا میں کئی عورتوں کو معلوم ہی ہوتا ہے ان کا کچھ حق ہے حقیقت یہ ہے آج میں نہیں معلوم ہے اور نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھا کر کہ بھئی اللہ نے حصہ دیا ہے فک شیئر دیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں نہیں دیتے ہیں جنگل کا قانون چلتا ہے تو یہاں تو چلا ہو چلے گا لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا میرے بھائی ذرا گوھر کرو کہ وہاں کا جو پیمنٹ ہے نا وہ بہت بھاری پیمنٹ ہے وہ پیمنٹ ہوگا نیکیوں سے اب پورے رمضان روزے رکھے اخلاص کے ساتھ رکھے قبول ہو گئے قبول نہیں ہوئے تو فائدہ بھی نہیں ہوا قبول نہیں ہوئے نا تو وہاں ملنے والا بھی نہیں ہے لیکن قبول ہو گئے وہاں ہاتھ میں نیکی اپنی نیکی دینی پڑھ رہی ہے یہ لو اعتماع پہ بڑھ پورے رمضان کے کتنے رمضان کے روزے چلے گئے کتنی نمازوں کا ثواب عجب چلا گیا کتنی نیکیاں چلے گئے کتنا صدقہ چلا گیا حد چلا گیا عمرہ چلا گیا اور اگر نہیں ہے دے دے کے ختم ہو گئے تو سامنے والے نے کوئی گناہ کیا ہے سامنے والے کا کیا ہوا گناہ خود کے گندے پر لینا کہ سامنے والے نے نعوذ بلہ کوئی بھی گناہ کیا وہ گناہ اس نے کیا لیکن وہ نہیں اٹھائے گا اس کا بوچھتوں اٹھاؤں گے تو یہاں تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے یہاں کا فائدہ بھی بہت تھوڑا ہے لیکن پیمنٹ بہت بھاری ہے ہمیشہ ہمیشہ کا پیمنٹ ہو وہ قیامت کے دن قیامت کے دن کی بات کی زندگی خالدین افیحہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کتنی بھاری چیز ہے یہاں تو فائدہ تھوڑا سا ہے نقصان بہت بڑا ہے کیا ہوتا ہے نا ظالم کو کیسا لگتا ہے میرا بہت بڑا فائدہ ہو گیا میں نے تو لے لیا کوئی مجھے کچھ بول نہیں سکتا ہے میں نے ہاتھ رکھ دوں جس چیز پار اس کو میرے ہاتھ سے کوئی لے نہیں سکتا ہے دنیا میں تو بہت اچھا لگا لیکن قیامت کے دن جس طرح سے انسان پچھتا ہے گا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیب خاری کی حدیث ہے کہ ظلم قیامت کے دن کا اندھیرہ ہے تو یہ کیا ہوگا پچھتا ہوگا ایک انسان کو اور یہ ظلم جو ہوتا ہے نا بہت ہوتا ہے وراست کے معاملے میں میرے بھائیوں آئیے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں آج کی مختصر خطبے میں پہلی قرار فہمی اس تعلق سے یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم چل رہا ہے چلنے دو اور وراست کے اندر وسیعت وسیعت ہے وسیعت کے اندر لوگوں کو فائدہ نہیں معلوم ہے وسیعت کیا ہے کہ آدمی بلے مرنے سے پہلے بول دے کہ میری یہ یہ گھر جو ہے نا میرا یہ وہ اس بیٹے کو دے دینا یہ میری گاڑی ہے نا یہ اس بیٹے کو دے دینا یہ دکان ہے نا یہ اس بیٹے کو دے دینا یہ فلاہ ہے نا یہ زیورات ہے نا میری بیٹی کو دے دینا ایسا چلتا ہے کیا سسٹم وسیعت کا کیا سسٹم ہے معلوم تو ہونا چیئے ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وسیعت لی وارث وارث کے لئے وسیعت نہیں ہے مطلب کیا وارث جو ہوتا ہے اس کے لئے وسیعت نہیں ہے اب جس کا جو وارث ہے جیسے بیٹے کا حصہ ہے بیٹی کا حصہ ہے والد کا حصہ ہے والدہ کا حصہ ہے شوہر کا حصہ ہے بیوی کا حصہ ہے اب جو وارث ہے یعنی جسے اللہ نے حصہ دیا اس کو وسیعت نہیں کر سکتے سوائے کب کب کر سکتے ہیں وسیعت جیسے مثال کے طور پر آج جو باتچیت چل رہی ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ لائیں گے انڈیا میں امریکہ میں یوروپ میں آلڈیٹی یونیفارم سیویل کورڈ ہے جہاں یونیفارم سیویل کورڈ ہوتا ہے وہاں پہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت پوری کے پوری کنٹری کے قانون کے حساب سے بٹے گی آج انڈیا میں مسلم پسنل لاؤ ہے مسلم پسنل لاؤ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کوئی بتائے بغیر مر گیا تو اس کی وراثت جائے گی جو شریعہ کے اندر جو روز دیے گے اس حساب سے بٹے گی کوئی جا کے کنٹس کرے گا تو یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ہاتھ پکے لے لیا تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو کوئی پکڑا بھی نہیں جائے گا لیکن اگر کورٹ میں ماملہ گیا تو مسلم پسنل لاؤ کے حساب سے آج بھی قانون ہے انڈیا میں موجود لیکن جہاں اگر نہیں ہوتا فرض کرو تو کیا کریں گے تو پھر اس کے اندر وسیعت کریں گے کہ میں مروں گا میرے بعد میری پروپٹی کا اتنا حصہ بیٹے کو دینا اتنا بیٹی کو دینا لیکن وہ جو وسیعت کریں گے وہ شریعت کے حساب سے وسیعت کریں گے اپنے من مانی والی نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں ذرا ایک پہلا قائدہ آپ یہ یاد دکھو کہ وسیعت کرنے کی اجازت ہے کتنا وسیعت کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلسو کثیر ایک تہائی بہت ہے آپ اپنی جو پروپٹی ہے اس کی ایک تہائی وسیعت کر سکتے ہیں جتنی بھی پروپٹی ہے جو آپ کا ترکہ ہے جو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ساری کی ساری پروپٹی ہے وہ پروپٹی کا ایک تہائی وسیعت کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ پسند کرنا کرو دس پسند کرنا کرو پندہ پسند بیس پسند پچیس پسند لیکن زیادہ زیادہ ایک تہائی یعنی 33.33% زیادہ سے زیادہ لیکن اس کے اندر وارث کو نہیں دے سکتے ہیں تو ابھی کوئی بھلے وارث کو نہیں دے سکتے تو کس کو دوں گا کوئی کوئی گیر وارث ہوتا ہے مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے دو بیٹے ہیں دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اب وہ انتقال کے بعد وہ بیٹے کے بچے موجود ہیں اب جو بچے موجود ہیں تو اس بیٹے کے بچے وہ بیٹے کے بچوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کے بچوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے جب تک دوسرا بیٹا موجود ہے اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ بچے غیر وارث ہے تو اب وارث نہیں ہے ان کو وسیعت کر کے دے سکتے ہیں اب آدمی نے دیکھا میرے بیٹا تھا دو بیٹے تھے دو میں سے دو اگر دونوں زندہ رہتے تو دونوں کو وراثت میری ملتی لیکن ایک کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بچوں کو میں وسیعت کر کے دے دوں تو اچھا رہتا ہے الحمدللہ لا وسیعتہ لیل وارث یا مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی آپ کی خیر کھا ہے جو وارث نہیں ہے آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں میری پراپرٹی کا پانچ ٹکا ان کو دے دینا یا کوئی اچھا نیک کام ہے آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مسجد بنی ہے آپ کی ہریہ میں اس کو مسجد کو دے دینا دو پانچ ٹکا ہمارا پانچ ٹکا دس ٹکا دے دینا تو یہ کر سکتے ہیں آپ لیکن زیادہ سے زیادہ ایک تیہائی لیکن اس کے اندر وارثوں کو نہیں کر سکتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں بولتے ہیں اچھا وراست تو برابر سے تقسیم کرنا صرف میرے زیورات ان کو دے دینا میری بچی کو دے دینا اب یہاں کیا ہے وہ زیورات جو ہے نا وہ بھی باتیں گے وراست کے حصوں کے مطابق حصوں کے مطابق باتیں گے کیا آپ کو یہ پتہ ہے اگر میرا انتقال ہو یہ میرا موبائل فون ہے یہ میرا صوب ہے جو میری پراپٹی ہے نا اس کے اندر یہ موبائل بھی آئے گا یہ صوب بھی آئے گا میری قلم بھی آئے گی میری بیک بھی آئے گا میرا لیپٹوپ بھی آئے گا اس سب کے سب وارثوں میں حساب سے بڑے گا اس کے اندر منمانی کسی میں نہیں چل سکتی اور وراست میں وسیعت کرنا اکتہائی آگے دیکھئے میری بھائیوں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو آج دو طرح کی سوچ ہے ایک تو سوچ وہ ہے کہ بچیوں کو کچھ نہیں دیتے اور بہت یہ عام بات ہے یاد دکھو میری بھائیوں اگر بہت سارے لوگ مل کر جھوٹ بولیں گے نا تو جھوٹ سچ نہیں بن جاتا ہے بہت سارے لوگ مل کر حرام کام کرے تو حرام کام حلال نہیں بن جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے کرنے سے غلط چیز صحیح نہیں بن جاتی ہے اسی طرح بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن غلط غلط عورتوں کو بچیوں کو اللہ نے حق دیا ہے آپ کو بلے شادی کے بعد بھی حق دیں گے بلے شادی کے بعد بھی اس کو حق ہے اس کا وراست میں ہے جتنا ہے عام طور پر کیا ہے مردوں کا ڈبل ہوتا ہے عورتوں کا مردوں کے کمپیر میں سنگل ہوتا ہے مطلب ڈبل کے کمپیر میں سنگل یا پھول کے کمپیر میں آدھا تو اللہ تعالی نے جتنا عورتوں کو حق دیا اس کا ڈبل مردوں کو دیا کیوں کیا معاملہ ہے دیکھئے سوچئے آپ اس بارے میں کہ مردوں کے اوپر ذمہ داری گھر کی ہے کیا آپ کے گھر کا خرچ ہے گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری پورے کے پوری شوہر پر ہے یہاں تک آکے بیوی کروڑ پتی ہے اور شوہر کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہے تو ابھی ذمہ داری شوہر پر یہ ہے کہ بھئی میں چٹنی روٹی کھاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اس کو کھلا میں چٹنی روٹی خود کھاتا ہوں تو میں بھی چٹنی روٹی کھلا ہوں گا جو تم کھاتے ہو اس کو کھلا جو تم پہنتے ہو اس کو پہنا ہو وہ میار سنن ابداوت کی صحیح حدیث ہے تو یہاں پر قاعدہ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ جو یہ جو وراثت کے اندر پوری پوری فنانس کی گھر کی ذمہ داری کس پر ہے شوہر پر ہے کی بیوی پر ہے شوہر پر ہے ہم آرے ہیں ایک سسٹن چلتا ہے مردوں اور عورتوں کا کہتے ہیں ہم لوگ ففٹی ففٹی کر کے مینیج کرتے ہیں آدھا خرچہ عورتوں پر آدھا خرچہ بیوی پر آدھا خرچہ سوہر پر اور وہ بیوی جس کو آدھے خرچے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے اس پر آفس میں جو بھی ظلم زیادتی ہو جائے مقام دیا ہے ملکہ بنایا ہے اور اس کو وہاں جا کر خادمہ نہیں بنایا ہے کہ جاؤ جا کے کما کے آؤ ذمہ داری اس پر ہے ہی نہیں اب یہاں پر کیا ہے اس کی جو وراثت والد کا انتقال ہوا والدہ کا انتقال ہوا وراثت میں حصہ ملا اور وراثت میں حصہ ملتا ہے تو گھر کی ذمہ داری تو ہے نہیں خود پر آدھا ہی ملا اس کے بھائی کے کمپیر میں آدھا ملے گا لیکن وہ آدھے کے بعد ذمہ داری کیا ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن شوہر کے اوپر کیا ہے گھر کی بھی ذمہ داری ہے بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کی ذمہ داری ہے خود کی ذمہ داری ہے تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر وہ پورا ڈبل بھلے ہی مل رہا ہے لیکن اس کے بعد ذمہ داریاں بھی ہے تو یہ انصاف کی بات ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ومنز رائٹس والے اٹھے ہیں کہتے ہیں نہیں مردوں اور عورتوں کو برابر ملنا چاہیے وراست اسلام نے کہا زیرو بھی ہم نہیں مانتے تھے جب تم زیرو کہتے تھے پچھتر سال سے بات کر رہو نا پچھتر سال سے بات شروع ہوئی ہے تم تو زیرو مانتے تھے نا ہم چودہ سو سال سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا حق ہے وراست میں لیکن آدھا ہے کیونکہ فینانشل ذمہ داری مالی ذمہ داری ان پر نہیں ہے ان کی بھلی عادی ہے لیکن پورا عادی بچ جائے گا وہ عادے سے کیا کرنا ہے اس کو جو اس کو کرنا ہے حدیعہ دینا ہے گفت دینا ہے اس کو انویسمنٹ کرنا ہے جو کرنا کر سکتی ہے اس سے تمہیں بھائیوں یہ وراست کے حق جاننے میں بہت فائدے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وراست کا سسٹم جو ہے نا اتنا خوبصورت سسٹم ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کا فک شیر اور میں آپ کو ایک تاجب کی بات بتا ہوں جو ہمارے ہاں ایک سسٹم چلتا ہے نا بیوی کا مال اپنا بھئی بیوی کا مال ہے بیوی کے زیور ہے بیوی کا انویسمنٹ ہے بیوی کے جماع پیسے ہیں اس کے ہے اس کو وراست میں ملا اس کو حدیعہ میں ملا اس کی خود کے پہلے سے پراپٹی ہے اببہ نے در کر دیا تھا اس کے نام پر تو لوگ کیا سمجھتے شوہر بیوی کا مال تو اپنا ہی ہوتا ہے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر بیوی کا مال آپ کا ہے تو ذرا یہ سوال کا جواب بتاؤ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد شوہر کا حصہ کتنا ہے بیوی کی پراپٹی میں بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا حصہ اگر بچے ہیں تو پاؤ سو ٹکا میں سے پچیس تکا پاؤ پراپٹی پچیس تکا پراپٹی ایک بٹا چار شوہر کا ہے اور بچے نہیں ہیں اگر تو آدھا مطلب پورا تو ان کا تھا ہی نہیں اگر پورا تھا تو آدھا اور پاؤ کیوں یعنی پورا تھا نہیں تو جو بیوی کا مال اپنا کہتے ہیں وہ بھی ظلم ہے اب اس کے اندر یہ بہت اہم قائدہ ہے تو شوہر کا فکس حصہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی بار لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اببہ کا انتقال ہوگا تو مجھے ملے گی وراثت کیا آپ کو یہ پتا ہے آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کے اببہ کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے امی کو حصہ ملنے والا ہے تو وہ اببہ امی کا حصہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اببہ امی کا وراثت میں حصہ ہے اللہ تعالی نے دیا ہے اب اس کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وراثت کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرائز ہے مطلب جو متینہ حصے ہیں کہ ان کا آدھا ان کا پاؤ ان کا ایک بٹا چھے ان کا ایک بٹا ہانٹ دے دو جو باقی بچتا ہے وہ قریبی مرد رشتے دار کے لئے ہیں مطلب جو بھی پراپٹی کا حصہ باقی بچتا ہے پہلے تو فکس حصے بات دیتے ہیں فکس حصے دینے کے بعد جو پراپٹی بچتی ہے وہ اولا رجولین زکر قریبی مرد رشتے دار کے لئے ہے اب یہاں پر ایک بہت انٹرسنگ بار بتاتا ہوں قریبی مرد رشتے دار کون پہلے بیٹا جو باقی پراپٹی بچ رہی ہے پہلے تو اببہ کا حصہ دے دی ہے امی کا حصہ دے دی ہے بیوی کا حصہ دے دی ہے چھے وارث ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ہیں اگر زندہ ہے تو ان کو براست میں حق ملنا ہی ہے اببہ امی شوہر بیوی بیٹا بیٹی یہ چھے کو ملنا ہی ملنا ہے اور اس کے آگے کے رشتے دار ہے وہ ان کو کم ملے گا اور بہت اچھی مثال ہے جب تک اببہ زندہ ہے تو بھائی و بہن کو نہیں ملے گا اگر بیٹا ہے اببہ ہے تو اس کی بات سنیے فہوالی اولا رجولین زکر جو باقی ہے وہ ملے گا قریب ہی مرد اس تزار کو اب قریب ہی مرد اس تزار میں آپ ذرا گوھر کریے اس میں بہت دلچسپ بات آنے والی کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی پراپٹی میں فکس حصے پہلے دے دیں گے جس کے فکس حصے ہیں اور جو باقی پراپٹی بچے گی وہ کس کو ملنے والی ہے آپ کا بیٹا ہے بیٹے کو ملے گی بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو ڈبل اور سنگل کر کے ان میں بات دیا جائے گا اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوگا پوتا ہے بیٹے نہیں ہیں تو پوتے ہیں پوتوں کو ملے گا بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے تو کسے ملے گا تو اببہ کو ملے گا بیلنس پراپٹی جو باقی کے بیلنس ہے پورا اببہ کو ملے گا بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے اببہ بھی نہیں ہے تو کسے ملے گا تو دادا کو ملے گا دادا کو بیلنس پاپٹی ملے گی بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے اببہ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے تو کسے ملے گا بھائی کو ملے گا بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے اببہ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے تو کسے ملے گا سوتے لے بھائی کو ملے گا بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے اببہ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے سوتے لے بھائی بھی نہیں ہے تو کسے ملے گا بھائی کے بیٹے کو ملے گا جو آپ کا بھائی کا بیٹا ہے اسے ملے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے پوری ویداصر کے اندر بھائی کے بیٹے بھی نہیں ہے تو سوتے لے بھائی کے بیٹے کو ملے گا بھائی کا بیٹا بھی نہیں ہے سوتے لے بھائی کا بھی بیٹا نہیں ہے تو کسے ملے گا چچا کو ملے گا چچا بھی نہیں ہے تو سوتے لے چچا کو ملے گا چچا بھی نہیں ہے سوتے لے چچا بھی نہیں ہے تو چچا کے بیٹے کو ملے گا اب چچا ازاد بھائی کو دکھا ہے آپ نے ذرا کبھی اس نظر سے دکھا ہے کہ میں اس کا وارث ہو وہ میرا وارث ہے چچا ازاد بھائی بھی نہیں ہے تو سوتے کے لئے چچا کا بیٹا ہے اس کو ملے گا اب یہ بارہ رشتدار ہوئے اب یہ بارہ جو ہے نا یہ جو رشتدار ہے عزبہ رشتدار اب یہ چیز کے اندر ذرا سوچو کہ کوئی ایسا ہے جس کی پراپٹی بہت بڑھ گئی رشتداروں میں اب بہت بڑھ گئی تو ایک انسان اس کی پراپٹی کی حفاظت بھی کر دے گا کہ بھئی اس کی پراپٹی ہے میں بھی اس کی وارثوں کی لسٹ میں کہیں پہ ہوں وہ بھی میری وارثوں کی لسٹ میں ہے چچا ازاد بھائی ہو بھائی کا بیٹا ہو یہ سب ہم دیکھیں تو ان کو دیکھنے کی نظر کئی بار بدل جاتی اس میں کیا ہوتا ہے کمیونزم نام کی چیز ہے جو رشیا میں آیا تھا چائنہ میں تھا کمیونزم نے کیا کہا کہ سب کی پراپٹی ایکول جو تمہاری پراپٹی مرنے کے بعد گورنمنٹ لے لے گی کمیونزم نے کہا تمہاری پراپٹی مرنے کے بعد گورنمنٹ کی گورنمنٹ باتے گی جس کو دینے کا تو اس میں کیا ہوتا ہے آدمی پراپٹی کی حفاظت نہیں کرتا ہے لیکن جب آدمی یہ دیکھے کہ میرے بعد میرے یہ بچوں کو ان کو ملنے والا ہے تو پھر اس کے اندر پراپٹی کی حفاظت الگ طریقے سے کرتا ہے میرے بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وراست کے اندر کئی بار لوگ حقوق علی بات کو بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی کا کرزہ باقی ہے کرزہ اب کرزہ باقی ہے تو کیا کریں گے پہلے پہلے وہ علاست باتیں گے کہ پہلے کرزہ دیں گے تو اس میں قائدہ ہے قائدہ کیا ہے پہلے کرزہ دو کیونکہ کرزہ جو ہے کسی کا کرز باقی ہے نا قیامت کے دن نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں کرز کو ہم لوگ چھوٹی چیز سمجھنے لگے روز روز کالز آتے ہیں نا بینک وغیرہ کے کہ بھئی آپ کو فری لون دیا جا رہا ہے آپ کو لون مل رہا ہے لون تو فری نہیں ہوتا ہے سودی ہوتا ہے تو ایزی ڈاکیمنٹیشن کے ساتھ سودی کام تو حرام ہے وہ الگ بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گیر سودی لون کو اگر آپ کو دے رہا ہے کرز اور آپ وہ کرز ادا کی بغیر مر گئے تو کیا ہوگا وراثت میں سے ملنا چیز اس کو وراثت بعد میں باتنا پہلے کرز ادا کرو کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گیا معاملہ ایک صحابی کا اور بتایا گیا کہ ان کے پاس کرز ہے لیکن کرز ادا کرنے کے پیسے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو علیہ صاحبی کم تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھا خود نہیں پڑھائی اللہ اکبر آپ سوچ سکتے ہو کرز سودی کرز نہیں ایسی کرز لیکن کرز کے بغیر ادا کی بغیر مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازی کی نماز پڑھائیں سے منع کر دیا کہا یہ ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھا پھر ایک صحابی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کروں گا ان کا کرز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کیا سکام نے میرے بھائیوں یہاں تک بتایا گیا کہ شہید کا سم معاملہ معافی ہو سکتا ہے لیکن کرز نہیں اب یہاں ہمارے معاشرے میں کرز لوگ لیتے اور بھول جاتے کس کس کا کرز لیے ہوگا ہے پچاس پہ دو بعد میں دنگا بھول گئے ہاں یہ دو اتنے دو دینا بھول گئے ہیں لینا بھول لینا بھولتے نہیں ہے دینا بھول جاتے اب وہ سارے کرز ہے ادا ہمیچے پہلے نہیں تو قیامت کے دن نیکی اسے پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کتنا بھاری پڑے گا وہ نیکی جو ایک ایک نیکی بھاری کم پڑتی ہے کوئی ایک نیکی دے گا نہیں ماں باپ نہیں دینے والے ایک نیکی بچہ ایک نیکی نہیں دے گا بھائی بہن نہیں دیں گے وہ نیکیاں دینی پڑے گی پیمنٹ میں آپ ذرا سوچو کہ یہ کرزے کے اندر معاملہ کیا ہے کہ پہلے کرز ادا ہوں گے اب کرز کے اندر آپ کو بتایا اللہ کے کرز بھی ہوتے ہیں اللہ کے کرزے ہوتے ہیں کچھ اور کچھ ہوتے ہیں بندوں کے کرزے زکاة لازم ہو گئی تھی زکاة ادا کرنا تھا زکاة ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اللہ کا کرز ہو گیا وہ زکاة زکاة پہلے ادا کرو پھر باتنا براست تو میرے بھائیوں اس میں قائدے ہیں اللہ کا کرز کسی نے بلا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا نا تو سو گریب ہو وہ کھانا کھلا ہوں گا یہ کام ہو جائے گا نا تو حج کرنے جاؤں گا اب حج کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو یہ اللہ کا کرز ہوا یہ کیا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ اس نے منت نظر کیا تھا منت کی تھی کہ یہ ہوگا تو سو گریبوں کھلا ہوں گا وہ اللہ کا قرض ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواب پوچھا گیا ایک صحابیہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ یہ کچھ ہو جائے گا تو وہ حج کرے گی اور کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے قرضے زیادہ حق دارے کے عدا کیے جائیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کہا کہ تم اپنی امی کی طرف سے کرو تو وہ قرض باقی تو قرض عطا ہونا چاہیے اب یہ سسٹم جو ہے نا پورا میرے بھائیوں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی کس کس کا حصہ ہے کون کون میرے وارث ہے اور وارث کے اندر کیا ہے انتقال بھی کسی کا کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے پتا ہے آپ کو کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے ان سے پراپٹی ملنے والی ہے فلان کی پراپٹی ملنے والی ہے ان کا انتقال ہی نہیں ہو رہا ہے انتقال ہی نہیں ہو رہا ہے انتقال کرے ہوئے رکے ہوئے رکے ہوئے کب انتقال ہوگا کب ان کی پراپٹی میرے پاس آئی ہے تو نعوذ باللہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قتل کی طرف چلے آتے ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرسل قاتل الشیعہ قاتل کو وراست میں کچھ نہیں ملنے والا کسی نے قتل کیا نا تو قتل کرنے کی وجہ سے اب وراست کا تمہارا حصہ کینسل چکڑے ہوگی ہر چیز میں انصاف ہے ہر چیز میں خوبصورتی بھائیوں اب یہ سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہم سب کو اپنی انتظام کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثوں میں کوئی سمجھ موج نہیں دکھ رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ وراست کرنے وسیعت کرنے والی اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک رات یا دو رات سو جائے اور اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی ہو مطلب آپ کو معلوم ہے میرے بات پتا نہیں یہ میرے وارث کیا کیا کرنے والے ہیں تو آپ کے لئے لازمہ ضروری ہے کہ لکھے جاؤ وسیعت کر کے جاؤ میری پراپٹی اس طرح سے بٹنی چاہیے یہ میری وسیعت ہے ایک رات سونا جائز نہیں ہے سونا نہیں پھر ایک رات سو گئے تو دوسری رات نہیں سونا وسیعت کرو پہلے پھر سونا رات میں مطلب یہ سکھایا گیا تاکہ ظلم نہ ہو اور کیا ہوتا ہے معلوم ہے میرے بھائی کتنی ساری رشتداریاں یہ سب وراست کے معاملے یہ ایسے خراب ہوئے ہوتی ہیں اور ہوتا کیا ہے یہ جو ظلم ہے نا اس کی داستانیں بہت لمبی لمبی دور دور سے ہوتی ہیں ہم ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ ہندووں کے درمیان ہم رہتے ہیں اور ہونا تو یہ چیئے تھا ہمیں اپنے دین کا اسلام کا صحیح بات لوگوں تک پہنچا نہیں چاہیے تھی لوگ کیا کرتے ہیں نا ان کے رسم و رواد سے خود متاثر ہوتے ہیں ہندو پراثہ میں ایک سسٹم چلتا ہے جسے کہتے ہیں جوائنٹ ہندو فیملی جوائنٹ ہندو فیملی میں کیسا ہوتا ہے ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کو کرتا کہتے ہیں کرتا اب کرتا کا کیا معاملہ ہے کہ بھئی جتنے لوگ ہیں تم جو بھی کماؤنگے سب یہ ایک تھالی میں آئے گا اور وہی سسٹم کہیں مسلمان گھروں میں چلتا ہے چار بیٹے ہیں ایک ڈاکٹر ہے ایک تاجر ہے ایک سٹوڈنٹ ہے اور ایک فالتو ہے کچھ نہیں کر رہا ہے چاروں جو کمائے نہیں کمائے ایک تھالی میں جمع کیے اب وہ جو تھالی میں اببہ کے اس میں جمع ہوتا رہا ایک دن جا کے اببہ کا انتقال ہو گیا اببہ کا انتقال ہونے کے بعد چاروں بیٹوں کو کیا ملے گا برابر برابر ملے گا اب جس بیٹے نے زیادہ کمائے تھا اس کو لگتا ہے ارے میں نے تو اتنا کمائے تھا مجھے بھی برابر مل رہا یہ کچھ نہیں کیا اس کو برابر مل رہا ہے تو اس کو کہیں لگتا ہے اسلامی سسٹم غلط ہے اسلامی سسٹم غلط نہیں ہے وہ ظلم کی داستان شروع سے ہی غلط تھی اسلامی سسٹم کیا ہے کہ بھائی پراپٹی بڑے ہو گئے بالک ہو گئے آپ کی پراپٹی آپ کی آپ کی ذکات آپ کو دینا ہے اببہ کی پراپٹی اببہ کی آپ کی پراپٹی آپ کی لیکن اببہ کو برا لگے گا ارے بیٹا اپنی پراپٹی الگ رکھا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے وہ کماتا ہے نہیں کماتا ہے اس کی ذمہ داری ہے مدد کر دو اس کی چاہیے تو آپ مدد کرنا چاہتے ہو نہیں کمارا ہے مدد کرنا چاہتے ہو کر دو لیکن اس کی پراپٹی اس کا پلس اس کا مائنس اس کے اوپر ذمہ داری اس سے کیا ہوتا ہے آدمی ذمہ دار بنتا ہے میچور بنتا ہے ایسا نہیں کہ باپ کے کندے پر ٹکا لگا کے زندگی گزار گیا یا جوائن فیملی کے نا ٹکا لگا کے زندگی گزار گیا اب میہ بھائیوں مجھے پتا ہے میں یہ بات بول رہا ہوں اور کچھ لوگوں کو جو سسٹم کے جمع ہوئے ہیں ان کو یہ باتیں بری بھی لگتی ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے وہ ظلم کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ جو بھائی جس نے زیادہ کمایا تھا وہ بولتا ہے کہ میں اتنا لوں گا تمہیں نہیں دھوڑا اور جس کو نہیں ملی وہ بولتا ہے مجھے وراثت کا میرا حق نہیں ملا اب یہاں ہمیں ساری داستانیں سمجھنا چاہیے اور ظلم کو روکنا چاہیے کیوں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیچارگی بڑھتی ہے مجھتداریاں اچھی ہوتی ہیں لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور یہ ظلم بہت بھاری چیز ہے دنیا کی آخرت کا بہت بڑا بوجھ ہے بے بھائیوں یہ جو وراثت کیا جس سسٹم ہے اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل نہیں لیکن تھوڑا سا دھیان لگانا ہوگا جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر بات کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میجر کافی ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی اتنی باتوں میں ہی اور اسلام کی ہر چیز سمپل سٹریٹ ہے اسلام نے کیا کیا وراثت کے اندر سب کے سب پروپٹی ایک ہی کو دے دی ایسا نہیں کیا پروپٹی باتی گئی اور جب پروپٹی بڑھتی ہے تو آج جو دنیا کے سسٹم چل رہا ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں پوری پروپٹی اور باقی لوگ کا خالی ہاتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو ٹاپ ون پسنٹ ہے ان کے ہاتھ میں دنیا کی 44% پروپٹی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریپورٹ ہے اور دنیا کے ٹاپ دس چٹا کے پاس 84% پروپٹی ہے لیکن اگر اسلامی سسٹم کے حساب سے وراست تقسیم ہوگی تو جو تھوڑوں کے ہاتھ میں بٹھ کے ایک زیادہ کے ہاتھ میں آئے گی پھر ان کا انتقال ہوگا بٹھ کے اور لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں پوری پروپٹی آجائے ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام کے اندر بہت انصاف کا معاملہ ہے تمہیں بھائیوں یہ سب رشتداروں کو جوڑنے والی چیز ہے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک گم ہوتا ہے لیکن وہ گم کے بعد وہ جو وراست تقسیم ہو اس کے اندر کا ظلم کی داستان ہو تو اور گم بڑھ جاتا ہے اور نہیں تو اس کے اندر بھائیچار کی بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے کیا آپ کو پتا ہے اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ اگر مان لو مثال کی طور پر کسی کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جائے ایکسیڈنٹل تو اس کو دیت دینی پڑے گی بلڈ منی اب دیت جو ہے نا اسلام میں سسٹم ہے کہ دیت دینی پڑے گی اگر آدمی بولے میں پاس تو پیسے ہے ہی نہیں تو اس کے عزبہ رشتہ دار جو میں نے بارہ رشتہ داروں کا نام دیا وہ لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ بھائی باتا کرو اسلام کے اندر یہ سب کو جوڑا گیا ہے ایک محبت کے اندر جوڑا گیا ہے اور اس کے اندر مثال کے طور پر کسی کا اگر قتل ہوا اس کو وراست میں ملنے والا ہے کہ بلڈ منی ملنے والا ہے دیت ملنے والی ہے تو دیت کے اندر سب کا رشتہ دار کا حق بھی ہے اور کبھی ہوا تو دینے میں بھی آ سکتی بات تو یہ سب کو ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں اور یہ بھی بات حصہ اسلام کا ہی ہے ہمارے دین کا ہی ہے اور جتنا دیکھتے ہیں تو اتنا اللہ تعالیٰ العلیم ہے الحقیم ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو یہ باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں اور بڑھتی ہے یقینا میرے بھائیوں ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات میں پوری طرح سے داخل ہوئی انہا چاہیے میں قرآن کی آخری آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں سورہ بقرہ کی جو میں نے شروع میں پڑھی آیت نمبر دوستو آٹھ یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلمی کافکہ اے ایمان والو اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَان شیطان کے نقش قدم پر مجھ چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو وَمُبِين یقیناً وہ تمہارا خُلَا ہوا دشمن ہے اللہ سے جوائے اللہ ہم سب کو اپنے حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے زندگی بھر بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے استقامت کے ساتھ دین پر جم جانے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے اور نیک خاتمہ پانے کی توفیق دے قُولُ قَوْ لِحَاذَا وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ عَدْلِي بَلَكُمْ الْحِسَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ کُلِّ دَمْ وَسْتَغْفِرُوا اِنَّهُوَ الْغُفُرُ لِحَاذَا